بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہماری یہ ویڈیو ہر جمعہ جمعہ کو آ جاتی ہے جی جس پہ ہم تھوڑی بات یہ کر لیتے ہیں کہ اب بھی ہمیں ریال بھیجنے چاہیے روک لینے چاہیے یا کب تک بھیجنے چاہیے اب بھی ایسا نہ ہو جائے کہ لاکھوں کا نقصان ہو جائے اور ایسا نہ ہو کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لاکھوں کا فائدہ ہو جائے بسیکلی آپ تمام پردیسیوں کو میں ایک چیز سے واضح کر دوں کہ جب ریٹ بائیس تائیس اٹھائیس روپے کے اوپر کافی عرصہ رکا رکھا اور اس کے بعد جب بڑھنا شروع ہوا تیس بتیس تیس تیس چونتیس پینٹیس ایسے آسا آسا پھر بڑھتے گیا بھی ہر ایک ہر گزرنے والے دن سے پہلے کی نسبت ریٹ بہتر ہوتا تھا اور ایک بندہ آج پیسے بھیج کے آ رہا ہے تو اس کا اگر مثال کا طور پر دو ہزار کا یا چو سٹھ ہزار بن رہا تھا تو تین دن کے بعد اس کا دوست جا رہا ہے یہ ہمارے ساتھ بھی اس کا ستر ہزار بن رہا تھا بھی اتنا ڈیفرنٹ آ رہا تھا تو دیکھیں دو چار ہزار روپے کا آگا پیچھا ہو جاتا ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے مختلف بینک فیس نہیں لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو دو ہزار تک کا فائدہ مل جاتا ہے تو بات کرنے کے مقصد یہ ہے کہ دو چار ہزار روپے کا پاکستانی روپے کے حساب سے بات کر رہا ہوں میں آگا پیچھا ہو جاتا ہے اس میں کوئی نفع یا نقصان والی بات نہیں ہے ہاں اگر کسی پردیسی بھائی کا بیس تیس ہزار کا نقصان ہو جائے تو وہ باقیہ ہی نقصان ہے اور اس کے ذمہ داری یا اس کے بھائی جو بھی معاملت ہے نقصان کے وہ ہم ہی مانے جاتے ہیں کیوں بھائی؟ کیونکہ ہم ریٹ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں ریٹ کے اور بندہ اگر کوئی ہماری ویڈیو دیکھ کر ریال رکھتا ہے تو اس کو بھائی اگر بیس تیس پچاس ہزار کا نقصان ہوتا ہے تو بیسکلی وہ ہماری ذمہ داری ہے میں ایسی بات کر رہا ہوں ایسی ہونا چاہیے بلال آج کی جو صورتحال ہے اس سے آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں میں ویسے آپ نے آپ کی نظروں سے خود ہی گزر گئی کہ آپ کو ڈھونڈنی پڑی میں نے پہلے جو ایکسچینج ڈیٹ والی ویڈیو لگائی ہے اس میں بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ مجھے حیرت اس چیز کے اوپر ہوئی کہ ابھی سوشل میڈیا کے اوپر کچھ خبریں ایسی کچھ ایسے کمنٹ آ رہے ہیں کہ یہ فیمس ہونے کے لیے ایسا کر رہی ہیں اور وہ پاکستان جو ٹک ٹک اور آنجن کی ویڈیو کچھ سامنے آئی ہیں اور ان کے بقول یہ ایڈٹنگ کی گئی ہیں میری نہیں ہے آپ سے صرف میرے بات کرنے کے مقصد یہ تھا پردیسیوں سے کہ جب آپ گھر کال کرتے ہیں ویڈیو تو تھوڑا اختیار کریں ایسی کوئی ویڈیو اس کی سکرین ریکارڈنگ وغیرہ اس کی کوئی بھی ایسی مت کیجئے گا اور کسی دوست وغیرہ کو اپنا خاص کر موبائل مت پکڑائیں یار سوری کر لیں یار لوک وغیرہ لگا لیں اچھے سے سیفٹی کریں اپنی یار برحال آج کے خبر کے مطلق سب سے پہلے میں آپ کو تمام پاکستانیوں کو میں گولڈ کے مطلق بتانا چاہوں گا گولڈ کے مطلق کیوں بتانا چاہوں گا پاکستان سوری پاکستان میں اس وقت دو لاکھ اسی ہزار پلس میں دو لاکھ اکاسی بیاسی ترہ سی تک ٹھیک ہے دی دو لاکھ اسی ہزار سے زائد یہ گولڈ کا ریٹ ہو چکا ہے پاکستان میں اور سعودی میں بھی گولڈ کا ریٹ دن با دن بڑھ رہا ہے ایک ہی چیز نہیں بڑھ رہی ہے اس وقت پاکستان میں اور وہ ہے جی ریال کریٹ باغی تمام مہنگائی پاکستان میں جتیمی چیزیں ان کے اوپر مہنگائی ہی ہو رہی ہے نہ کہ وہ سستی ہو رہی ہیں مثال کا طور پر اگر آپ کو ڈیزلیاں پیٹرول پاکستان میں آپ دیکھیں گے سات روپے بڑھ گیا تو وہ تین روپے کم کرتے تھے سات روپے بڑھا کر تو یہ معاملات ہوتے ہیں تو ریال کے ریٹ کے مطلق جو ابھی کی صورتیار بھائی صاحب نے آ رہی ہے پاکستان میں آپ کو پتا آئی میں سے اربو ڈالر ملیا ہے دو ڈالر کا مزید لینے کا یا مطالبہ کیا گیا ہے ان سے تو بات کرنے کا سنمکس ہے یہ ہے کہ پاکستان مارکیٹ ڈاؤن جا رہی ہے پاکستان میں ریال کا ریٹ جو تہتر پچاس کے راؤنڈ میں چل رہا ہے اور یہاں مارا کچھ بینک ہیں جو تہتر چالیس پنتالیس تک ریٹ دے رکھی ہیں تو پاکستان ہی مارکیٹ اور یہاں کے بینکوں میں ڈیفرنٹ کچھ نہیں رہ گیا ہے نمبر دو یہ کہ دیکھیں تمام میرے پردیسی بھائی گھر میں ضرورت ہے تو ریال بھیجیں مت رکیں ہاں اگر آپ کے پاس اضافی ہیں تو ضرور رکیں میں یہ بولوں گا ضرور یہاں پر رکیں کیوں دیکھیں ہم نے ایک دن پاکستان ہی لے کر جانے ہیں یہ اناکے ہم نے کہیں اور استعمال کرنے ہیں بیسکلی ہوتا کیا ہے جب ہم نے دو چار چھے منت کے بعد یا ایک سال کے بعد بھائی چھوٹی جانا ہے تو اس ٹیم یہ ہمارے اچھے خاصے کام آ جائیں گے اور میرا یہ ماننا ہے کہ اس ٹیم تک ریت میں بھی بہتری کافی بہتری دیکھنے کو ملے گی اور فائدہ مل جائے گا آپ کو اچھا خاصہ انشاءاللہ تو بیسکلی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو بھائی پچاس ہزار ایک لاکھ کا فائدہ ہو تو بھی فائدہ ہے اور اگر کسی کا بیس تیس ہزار کا بھی نقصان ہو جائے تو وہ بالکل غلط اور سرہ سر میں یہی بولوں گا کہ ہمارے اوپر ہی بات آنی چاہیے کیونکہ ہم ہی آپ کو ریٹ بتاتی ہیں برحال آپ کو تمام پردیسیوں کو میرا یہ مشورہ ہے کہ اگر گھر میں ضرورت ہے تو مت روکے بھیجیں ہاں اگر اضافی ہیں تو مت بھیجیں یہاں پر سیف کریں آپ کے بھائی آنے والے دنوں میں یا مہینوں میں انشاءاللہ وہ ضرور کام آئیں گے